آج ڈیٹھ ہے سہی بتاؤں گی آج ڈیٹھ ہے سیونٹین جسمبر ٹو توزنٹ ایکیس کا اور اس وقت ٹائم ہے ایک بچ کر پچاس منٹ اور جمعہ کا دن ہے تو آج جو میں بات کر رہی ہوں نا آپ سے تو وہ میڈیا کے بارے میں اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کتنے مشکل خالات ہیں اس وقت لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کی ہے کہ مطلب ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا تو ہم میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف انٹرٹینمنٹ کو انجائی کرتے ہیں جیسے ڈراما فلمیں لطیفے وغیرہ تو اس کیلئے وہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں پھر جب ٹاک شوز وغیرہ شور ہو جاتے تو وہ ٹی وی آف کر دیتے ہیں کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جو فلمیں ڈرامیں ڈرامیں تو خیر نہیں لیکن فلمیں بھی کچھ پسند کرتے ہیں لیکن زیاد تر توجہ ہماری ٹاک شوز اس کی طرح ہوتی ہیں ہم ٹاک شو دیکھتے ہیں رات کے جو رات والے ہوتے ہیں مطلب سات بجے کے بعد جو شروع ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ہی پروانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بان میں جائے سارے اب جو ٹاک شو جو زیادہ دیکھتے ہیں نا تو وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک پہ زیادہ بیس باعثہ کرتے ہیں ڈراما اور فلموں میں جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں سارے بس باڑھ میں جائے تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دفتروں سے تکہہارے آ جاتے ہیں اور پھر ان کے کچھ بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے اب بات کر رہی تھی جو ملک پر ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں میری طرف تو آپ لوگوں نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ کتنے ملک میں کتنے گمبیر مسائل چڑھ رہے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ابھی میں آ رہی تھی نا تو صبح بھی ایک بندے کا پتہ نہیں ہانیوال میں تھا پتہ نہیں کہا پر ایک نوجوان نے خود روشی کر لی بے روزگاری سے تنگا کر لیکن ہماری جو میڈیا ہے نا یہ جو ٹی وی ہوتے ہیں نا جو یہ آپ کی دماغ میں مطلب ٹی وی میں جو دکھا جاتے وہ آپ کی دماغ میں اتارا جاتا ہے تو اس طرح جو یہ ہم ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے تو یہ ہمارے دماغوں کو کنورٹ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسر جگہ تو آپ لوگوں نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو ٹاک شو ہے اس میں کبھی بھی جو حالات ہوتے ہیں جو ریال حالات ہوتے وہ بیان نہیں کیا جاتے ہیں آپ کو ادھر ادھر دکھیہ لاجاتا ہے مطلب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو میڈیا والے ہیں نا یہ بھی اسی طرح ان عوام کی موجرے میں مطلب جس طرح صبح لڑکے نے خودکشی کی تو جتنے اس میں گورنمنٹ کا گریبان پکڑا جائے اتنی اس میں میڈیا کبھی گریبان پکڑا جائے گا کیونکہ یہ سچائی پر بات بلکل نہیں کرتے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں روز ایک شوشہ آ جاتے ہیں پھر اس پر یہ لوگ لے گئے ہوتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں وہ جج کا کیا نام ہے وہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے یہ میڈیا اس پر باتیں شروع کر دیتی ہے پھر شوشہ چھوڑ دیا جاتے ہیں وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا بندہ کیا تھا جسٹس جو تھا جو پہلے عمران خان کے ساتھ تھا وجودین پیرزاد ہے کہ کیا کچھ ہے نام ذہن میں اس وقت نہیں آرہا پھر وہ بات کرتے اس کو شوشہ چھوڑ دیا جاتے تو میڈیا اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا ہے پھر شپڑ زیدی جو ہے تو وہ بات کر لیتے تو میڈیا اس کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں میڈیا مہنگائی کے بارے میں بس اتنا بات کر دیتے ہیں بودھ مہنگائی ہے بودھ مہنگائی ہے میں نے خود دیکھے مہنگائی ہے بات کرو حکمرانوں سے صحیح سوالات کرو ان کو گیر ہو لیکن اب دو باتیں یا تو میڈیا کو اس قدر ڈرائے گیا ہے کہ ان سے بلکل چونکی آواز تک نہیں نکل رہی ہے اور یا پھر وہ بولنے ہی نہیں چاہتے کل میرے بیس میں بحیث اور ہے تو میرے بھائی کے ساتھ تو میں بھائی سے یہ بھی کہہ رہی تھی میں نے کہا میں بھی کہ یہ لوگ جو ہمارے سامنے والے یہ کچھ کرنا چاہتے لیکن شاید ان کے جو اونر ای ٹی وی کے جو مالک وغیر ہوتے وہ اپنے چینلوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے جب پھر اس طرح بھی آپ لوگوں نے بات دیکھی ہے اس میں جیسے کی مثال کے طور پر اگر کوئی اینکر بات کر رہے تو وہ اگر ذرا سٹرونگ قسم کا اینکر ہوتے ہیں مطلب اس کو بولنا آتا ہے بول سکتے ہیں مطلب بول تو سارے سکتے ہیں لیکن کچھ اس طرح تو ذرا جیدار سے ہوتے ہیں کچھ بلکل تو اگر اس طرح کوئی جیدار تو آپ لوگوں نے دیکھے کہ جیسے اگر وہ کوئی صحیح بات شروع کرتے ہیں مطلب وہ حکمرانوں سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اگر وہ کوئی سخت سے سوال کرے مہنگائی ہوگئی بے روزگاری ہوگئی یا وٹیور جو بھی ہو کوئی سخت سے اتنے میں اس کو اطلاع جاتی ہے بریک لو مطلب وہ بات کو کٹ کر دیا جاتے ہیں مثال کے طور پر میری توجہ آپ اس کی طرف ہو گئی میں کہوں کہ آپ یہ اس کا کیا جواب دے گا تو اس میں ایک دم سے وہ بریک ڈال دیتے ہیں بریک ڈال دیتے ہیں تو پرشتہار چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو سامنے جو بندہ بیٹھ ہوتا ہے مطلب میری طرف جو بندہ بیٹھ ہوتا ہے اس کے دماغ سے وہ کونٹینیوٹی نکل جاتی ہے آپ سمجھیں میرے بات مطلب ایک طرف ایک سوال کی طرف لے جاتے ہیں لیکن ادھر ڈائریک اس کو بریک کر کے نہ مطلب اس کو کٹ کر دیتے ہیں کونٹینیوٹی اور توجہ ہٹانے کیلئے تو یہ میرے مطابق مطلب میرے خیال میں اب ضرور نہیں کہ میرے خیال سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک گیم ہے مطلب یہ سارے جو ہم آ جاتے ہیں نا اللوں کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں آج یہ اس ٹاپک پہ بات کرے گا تو یہ گیم ہے مطلب اس کو بس جسٹ ریٹنگ کے چکر ہیں خیر اس سے تو آج کل آج کل تو کوئی اتنا دلچسپی نہیں لے رہا ہے مطلب اب مجھے دیکھو مطلب میں ہر سا ہر میں اتنی شوکین ہوں نا ٹاک شوز کی جو ٹاک شوز رہ جاتے ہیں نا مطلب ہر چینل تو آپ نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو جو ٹاک شو رہ جاتے ہیں تو میں پھر اس طرح کرتی ہوں کہ یا تو اس کو میں پھر دن میں دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے ٹائم میں لے نہیں تو میں پھر اس کو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں مطلب اتنی شوکین ہوں ٹاک شوز سننے کی لیکن اب دلچسپی ختم ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بس وہی گمہ پر آ کر گورمنٹ نے تو اچھے مزاق شروع کر ان کا تو کوئی بھی بندہ لیا ہے نا تو ایک تو وہ بہترتیب مسکرار ہوگی مطلب آپ دیکھ لیتے ہو کہ ان کے مسکراہت میں بلکل وہ خالص پن نہیں ہوتا جیسے کہ وہ بس جان بوچ کر مسکرانی کی ایک عدھاکاری کر رہے ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہر چیز سے مطمئن ہیں آپ اس سے سوال کرو یہ کہ مہنگائی کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے ٹھا آٹیا 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 اچھے یہ گورنمنٹ کے سارے منسٹروں منسٹر جو سپیک پرسن ہوتے ان کے مطلب جو ٹی وی پر آ جاتے ان کو میرے خیال میں پہلے سے سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بس پھر تھا تکتہیتی تھا تکتہیتی بس یہی کرتے رہے ہیں آپ نے صحیح بات کا جواب نہیں دینا وہ چاہے ہاتون ہو یا چاہے آدمی ہو بس اس سے جو سوال ہے تو وہ تھا تھی کر کے نا پورا پروگرام کو اس طرح چلا دیتے ہیں اچھا اب جو میرے یہ خیال ہے کہ جتنے بھی دیکھو کہتے ہیں نا کہ بارش کا ایک کترہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بارش کا ایک کترہ کہانی اردو کی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک کترے نہیں ہمت کی تو اب اس طرح دیکھو اگر یہی جتنے بھی اینکر ہیں جتنے بھی تو اگر یہ سارے اپنے اس کے ساتھ ہونسٹ ہو جائے اپنے کام کے ساتھ اور یک سارے جتنے بھی چینلز والے اور ایک ہی دفعہ میں نعرہ لگا دیں کہ بھئی ہم نے صحیح قریب بات کرنی ہے اگر آپ ہمیں روکیں گے تو ہم نہ آپ کو کام کرنے دیں گے نہ خود کریں گے آپ دیکھنا یہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتے ہیں اگر ایک اینکر بولے تو ٹیلی فون کال آ جاتی ہے اس کو نکال کر اس کے جگہ دوسرے لی آتے ہیں دوسرا بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر کوئی پھر اپنے نوکری بچانے کی ڈر سے نہ چھپ کر کے بیٹھ ہوتے ہیں تو اگر سارے مل جائے نہ اور ایک دفعہ میں یہ سارا بغاوت کر لیں اور ایک دفعہ میں صحیح اور وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کے لئے صحیح کام کرنے صحیح بات کرنی ہے صحیح پروگرام کرنے تو میرا نہیں خیال کہ پھر ان کا کوئی مقابلہ کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ تو گرائی اور اٹھائی جاتی اسی میڈیا کی وجہ سے تھی لیکن اس وقت میڈیا کو بہت ہی کمزور کر دیا گیا میڈیا کو بلکل نہ جس طرح ٹی بی کا مریض ہوتے ہیں ٹی بی کا مریض بنا دیا گیا بس کانستہ رہتے ہیں کانستہ رہتے ہیں اور بیمار پڑھائے ہیں میڈیا جتنا بیمار اس گورنمنٹ میں ہو گیا نا پہلے گورنمنٹوں میں نہیں تھا پہلے گورنمنٹوں میں میں دیکھتی تھی نا میں نام نہیں لینا چاہتی تھی لیکن ہر کوئی بڑھ شڑکا رہے گزے سے کوئی پیبل پارٹی کو گالیاں نکالتا تھا کوئی نواز شریف کی پارٹی کو گالیاں نکالتا تھا تو حالانکہ اس وقت بھی پا بن جاتی لیکن ایسے نہیں لیکن اس گورنمنٹ میں میڈیا بلکل لاکھر ہو گیا بلکل ٹی بی کا مریض بن گیا میڈیا بسٹوس ہو گیا یہ جو توڑا بہت کچھ چل رہے ہیں تو شوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جس کیلئے جس کیلئے بھی یہ گورنمنٹ بڑی باگ دونڈ کر رہی ہے کہ شوشل میڈیا کو کس طرح بن کر دیا جائے لیکن ابھی نہیں ہو ابھی اتنا مطلب اس پہ توڑا سا پھر بھی کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں لیکن جو ہمارے نیشنل چینل سارے چلتے ہیں ان کو تو بلکل ہی لاغر کر دیا یہی میں نے کہنا تھا